کراچی میں بلاور ہاؤس میں ہم لوگ گئے بلاور صاحب نے ہماری میزبانی کی اور ایک طویل میٹنگ میں ہم نے مجووضہ آئینی ترمیم پر تقریباً اتفاق حاصل کر لیا تھا خاص طور پر عدلیہ کے اصلاحات کے حوالے سے اور آج اپنے شہیڈول کے مطابق ہم میاں صاحب کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے باقیدہ آج پھر عشائیہ پہ ہمیں دعوت بھی دی صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب بھی ترشیف لائے جناب بلاوال بھٹو صاحب بھی ان کے پارٹی کے آلہ اہتدار بھی مسلم لیگ نون کی قیادت بھی موجود تھی جمعیت علماء اسلام کی ٹیم بھی موجود تھی اور ہم نے اس سارے صورتحال پر تفصیلی غور کیا عدلیہ کے اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارے آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افضل رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام قرائش کیا جائے آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے اور ماضی میں اداروں میں جو مداخلت یا اداروں کا اپنے دائرے سے باہر کا جو ان کا اخدامات ہوتے تھے ان کو اپنے دائروں تک محدود رکھا جائے ان کو اپنے فرض تک محدود رکھا جائے پارلیمنٹ کو بالا تر رکھا جائے اس کی بالا تری کو مستحکم اور مضبوط بنای جائے آئین کی بالا دستی کو مضبوط بنای جائے ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مصابدہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی ہم اسی موقعوں پر قائم ہیں مصابرت کے بعد ہم اتفاق قرائے کی طرف بڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ حکومتی پارٹی چاہے وہ مسلمی قنون کی صورت میں ہو چاہے ان کے اتحادی پاکستان پیپر پارٹی کی صورت میں ہو اپوزیشن سے جمعیت علماء اسلام انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور پہتر طور پر ہم آگے بڑھے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے ملک کی صورتحال کو اور سیاسی صورتحال کو سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کیا اس پر بحث کی اس پر ڈیبیٹ کیا اس کو سمجھا اور اس پر ہم نے ایک سنجیدہ فیستی کی طرف ہم گئے تو انشاءاللہ آئین بھی بچے گا ملک بھی بچے گا ادارے بھی بچے گے اور اگر ایک ادارے کو دوسری اداروں پر ہم ایسی باردستی دیں گے کہ جس کے بعد پھر پارلیمنٹ اور سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو ہم اس طرح کی طرف آپ کا بہت شکریہ ہم ایک بار پھر ہم ایک بار پھر مولانا فرزل رحمان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ کل کی برا تفصیلی میٹنگ کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئے کے درمیان آئینی ترمیم کے حوارے سے ٹوینی سکسٹ آمینمنٹ کے حوالے سے جو جیشل رفورمز کے حوالے سے جو کنسنسس پیدا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے آج ہم نے لہور میں اس کنسنسس جو کل دو جماعتوں کے درمیان میں تھا آج وہ تین جماعتوں کے درمیان ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی چے یو آئے اور مسلم لیگ نواز کا انشاءاللہ تعالی جو جوڈیشل رفورمز کی ارادہ ہے جس سے ہم پارلمان کی اور آئین کی بلدستی چاہتے ہیں جس سے ہم عوام کو جلدی اور پوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین جس پہ میرے بروں نے مرانہ فضل رحمان صاحب کے بروں نے دسکت کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی ایسے جوڈیشل رفورمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے بروں کا بنایا ہوا آئین کا تحفظ کرنے کیلئے انشاءاللہ تعالی یہ رفورمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک آئین کی تشریح کرنا آئین کا دفع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلمان کے جو حاضر ہیں ان سے پاسکبار کے دستکت کریں گے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج یہاں مشاورت ہوئی ہے میں انشاءاللہ کل اسلام آباد پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادہ سے بھی بات کروں گا اور ان کا اتفاق رہے بھی انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا سو ہم اپنا یہ سفر کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بن صلی اللہ رسول القریم میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بھی کچھ نصیب دل ہے کہ آج پاکستان نے ستائیس سال کے بعد بارہ ممالک کے جو سربراہان اور ان کے نمائندگان تھے انہوں نے پاکستان میں شنگائی کورپریشن کی جو آرگنیزیشن ہے اس کا دو دن کا ہیڈز آف گورنمنٹ سمیٹ مقامل ہوا الحمدللہ اور اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمن صاحب سے جناب چیئرمن اپنا بلاول بھٹو زداری صاحب سے اور پھر تینوں پارٹیز کے جو قائدین تھے ان کے درویان تفصیل سے بات ہوئی مولانا صاحب نے جیسے فرمایا جناب چیئرمن بلاول صاحب نے فرمایا کہ جوڈیچل ریفارنس پر کنسینسز ہم تین جماعتوں کا الحمدلہ ہو چکا ہے جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ایک آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش شبت ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے چاہے وہ صبح کا سمیٹ تھا وہ بھی پاکستان کی عزت اعترام اور وقار کے لیے تھا چاہے یہ کام ہے اس میں کسی پارٹی کا اپنے ذاتی مقصد نہیں ہے یہ وہ ریفارم ہے جو آج سے اٹھارہ سال پہلے تناب نواز شریف صاحب نے اور مصرمہ بین نظیب بھٹو صاحبہ نے چودہ مئی دوزار چھے کو لندن میں اس پر دست کیے تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی تو انشاءاللہ اس سے عوام کی جو ڈیلے ہوتی ہے انصاف میں اس کے حوالے سے پیرلل جو سی آر پی سی کا سسٹم ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی اور اس کو تیز اور شفاف اور جلدی انصاف مہیا کیا جائے گا ٹائم لائنز ہوں گی میں تفصیل اس وقت بہت لمبی ہو جائے گی آزم نظیب تارٹ صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک تفاہ یہ معاملہ تہہ ہو جائے گا تو آپ کو بھی اور عوام کو بھی یہ خوشی ہوگی یہ ساری جو ایکسرسائز ہے اصل میں ان کی بہتری کے لئے کی جا رہی ہے تاکہ پورٹس کو جو اپک سپورٹس ہیں ان کو جو آئینی معاملات ہیں جو سوو موٹو کے معاملات ہیں جو سیاسی معاملات ہیں ان کو ریلیف کر کے تو لوگوں کی سبل اور جو کرمنل کیسی ہیں جو کئی کئی سال پڑے ہوتے رہتے ہیں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا فیصل نہیں ہوتے ایون تاریخ نہیں لگتی وہ کام جنو ہو جائے